بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول وان فارٹی ٹو کو ڈسکس کریں گے موڈیول وان فارٹی ٹو جو ہے وہ ایک بڑی کلاسیکل قسم کی پرابلم ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں پروڈیوسر کنزیمر پرابلم کے ایک ورزن کو ڈسکس کرے گا بیسے تو یہ ایک بڑی کلاسیکل پرابلم ہے پروڈیوسر کنزیمر پرابلم جو کنکرنسی کے اندر مختلف جس کے ورزنز اگزیسٹ کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ان کو سالو کیا گیا ہے یوزنگ ڈفرنٹ سارٹ آف کنسٹرکٹس تو اس کا ایک ورزن جو ہم نے اپنی مناسبت کے طور پر استعمال کیا اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور آگے پھر اس کی امپلیمنٹیشن بھی کریں گے تو یہ والا جو ورزن ہے بڑا ایک سمپل سا ورزن ہے اور اس کے کافی ڈفرنٹ قسم کے ڈائیورس قسم کے آپ کو ورزنز ملیں گے اس ورزن کے اندر ہم کیا کریں گے کہ ایک ڈیٹا سرکچر ڈیفائن کریں گے وہ ڈیٹا سرکچر جو ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو کنسٹرکٹس رکوایرڈ ہیں ان کو بھی کنٹین کرے گا اور وہی بیسکلی ہمارا ڈیٹا سرکچر ہے جس نے پروڈیوس ہونے اور جس نے کنزیوم ہونے اس کے علاوہ ہم ایک اور ٹرم ڈسکس کریں گے تو ہمارا جو ڈیٹا کنسٹرکٹ ہے اس کی کچھ انواریٹ پروپرٹیز آئیں گی یعنی کہ جب بھی ایک ایک پرٹیکل سیکشن سے باہر آتی ہے تو جو انواریٹ پروپرٹیز ہیں وہ ہمارے ڈیٹا کے لیے کی کچھ کریں گے گی آب اس میں ہوگا ہے کیا ہم کیا کی ہے ری Resident ایک nat قریبGen سیمی تیو تیانی ایک دو وہ classical thread ایک producer thread ہے اور ایک consumer thread producer thread کا کیا کام ہے produce کرنا کچھ data ہے جس کی وہ computations کر رہے ہیں اور وہ computations کر کے آپ کے پاس ایک data item create کا ہے وہ ایک data structure کے اندر اس data item کو place کر consumer کا کیا کام ہے consumer جو ہے جب بھی اس کو request کی جاتی ہے تو اس data item کو process کہا دیتا ہے اس data structure میں سے data item کو لیتا ہے اور وہ process کر اب ضروری نہیں ہے کہ consumer کو صرف تب ہی کہا جائے جب بھی produce ہوتا ہے تو تب ہی کہا جائے کہ آپ اس کو process کرو ہو سکتا ہے بالکل asynchronous ہو producer produce کرتا جا رہا ہے کئی اس نے items produce کر دی ہیں consumer کو بڑی دیر بعد invoke کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو consume کرو یعنی کہ display کرو تو اس کے لیے کچھ restrictions ہیں restrictions یہ لگائی گئی ہیں ایک firstly restrictions جو کہ arm version producer consumer problem کے version میں آپ کو نہیں نظر آئے گی وہ restriction یہ ہے کہ consumer نے جو بھی data consume کرنا ہے یعنی کہ display کرنا ہے وہ data جو ہے وہ بالکل recent ہونا چاہیے گی ہو سکتا ہے اس نے کئی entries producer نے produce کی ہیں ان میں سے جو most recent entry ہوگی اس کو وہ display کرے گا باقی جو entries ہیں وہ invalidate ہو جائے گی اور کوئی بھی data جو ہے وہ twice display نہیں ہوگا once display ہونے کے بعد دوبارہ اس نے display نہیں ہوگا اب فرض کریں کہ جی ایک entry display ہو گئی ہے اب وہ entry دوبارہ نہیں display ہو سکتی کوئی بھی entry جو most recent entry تھی وہ display ہوگی ہے previous invalidate ہوگی ہے اور جو most recent entry تھی وہ display ہوگی ہے اب وہ دوبارہ نہیں display ہو سکتی تو اب کیا کرنا پڑے گا consumer کو consumer کو wait کرنا پڑے گا کہ producer کچھ produce کرے جب تک producer کچھ produce کرے وہ نئی entry کو access نہیں کر سکتا اگر وہ data structure کو access کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ غلط ہوگا تو اس کو prevent کرنا ہے کہ وہ data structure کو access نہ کرے producer کچھ produce کرے گا تو صرف تب بھی consumer جو ہے اس data structure کو access کر سکے گا پھر اس طرح میں یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ producer جب وہ produce کرتا جا رہا ہے تو جو previous entry invalidate ہوگی ہیں وہ ایک طرح سے lose ہوگی ہیں وہ ضائع ہوگی ہیں وہ consumer نے consume بھی نہیں کہیں وہ پڑی 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 پرانی ہوگی ہیں اور most recent کوئی entity آگی ہے entry آگی ہے تو وہ use ہوگی یہ ایک طرح سے یہ والا جو model ہے ایک طرح سے pipeline model ہے جس کے اندر کہ جی ایک thread جو ہے وہ data produce کر رہی ہے اور دوسری thread جو ہے اس data کو use کر رہی ہے consume کر رہی ہے پھر اس کے اندر ایک اور جو نئی چیز ہے اس variant کے اندر اس producer consumer problem کے اس version کے اندر وہ یہ ہے کہ producer جب item produce کرتا تو ایک اس item کا checksum رہا دیتا checksum جو ان کی مدل سے checksum بنتا ہے اس checksum کو رہا دیتا ہے اور consumer بھی وہ checksum جب بھی ایک item کو consume کرنے لگتا ہے وہ اس کا checksum بناتا ہے اور وہ checksum compare کرتا ہے اگر checksum صحیح ہیں دونوں برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ consumer item valid ہے اور اس کو access کر سکتا ہے اور اس کو display کر سکتا اور اگر نہیں ہے تو of course اس کا مطلب item invalidate ہو گیا ہو کر 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 رہا کہ جب ایک producer data produce کر رہا ہے ایک نیا item place کر رہا ہے ہمارے table کے اندر تو consumer اس کو consume نہ کر سکتا consumer کو اس نے prevent کر رہا ہے کہ وہ آپ کے data structure کو access نہ کر سکے اگر producer کو نیا item produce کر رہا ہے most تک وہ produce نہیں ہو جاتا consumer اس item کو access نہیں کر سکتا یہ چیز کس نے take care کر نہیں ہے یہ خورس ہمارے synchronization object کی مدد سے یہ چیز enforce کی جائے گی اور اس case میں invariant کیا ہے invariant ہے check sum ہے جب بھی ایک message display کیا رہا ہے تو check sum کو check کیا جا رہا ہے check sum valid ہے یا نہیں ہے تو اگر message valid ہے check sum آپ صحیح آنا چاہیے تو یہ invariant ہے once critical section سے باہر آتا ہے اور message ready ہے تو اس کے بعد check sum ہے وہ اس کے اوپر valid آنا چاہیے correct آنا چاہیے